جب آپ آج کرتے ہیں اس کا اثر آنے والی آپ کی راجنیتی پہ ہوتا ہے اور جب میں بولتا ہوں آپ کو تیس سال چالیس سال کی راجنیتی کرنی ہے ینگ ہیں یوان ہیں آپ تو ایسے میں آپ کی کریڈیبیلیٹی کوششن ہوتی ہے اور میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ کسی بھی نیتا کے بھوشے کو جاننا ہو تو اس کے اتحاس کو ٹٹول کے دیکھو تجسوی آدب سے آپ کے بڑے اچھے سمبند ہیں بڑے بھائی ٹائپ والے سمبند ہیں جب آپ لوگ کی ملاقات ہوتی ہیں تجسوی آدب ساتھ میں آپ کے جب آپ لوگ رہتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ تجسوی آدب میں گلتی کر دی کیونکہ تجسوی آدب نے جس لہر کو پیدا کیا تھا تیش کمار کے خلاف کیا تیش کمار کے ساتھ جا کے تجسوی آدب نے ایک گلتی کر دی Yes of course اور یہ بات میں نے تجسوی جی کو میں نے کہی بھی تھی میری جب ان سے اس الائنس سے پہلے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی اگر میں گیا تو میں بھی پلٹو کہلاؤں گا کئی باتیں تجسوی جی نے اس وقت کہیں تھی اور میں نے بھی ان سے یہی آگرہ کیا تھا یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جب لالو جی کہہ رہے تھے کہ تجسوی جراغ ایک ساتھ آئیں اور مجھے اس وقت بھی یہی اپریانشن ہوتا تھا کہ بھئی میں سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ کل کو اگر آپ لوگ مکہ مندری جی کے ساتھ چلے گئے کیونکہ میرے لئے ان کے ساتھ کسی بھی طریقے کا سمجھوتا کرنا سمبہ بھی نہیں ہے تو اس وقت میں ان کو میں ضرور اس بات کو میں کہتا تھا ایسے میں وشوس نیتہ پر سوال اٹھتے ہیں آپ کی کریڈیبلیٹی کوشن میں آ جاتی ہے اور خاص طور پر تب جب آپ ابھی ینگ ہیں آپ کو اگلے تیس سال چالیس سال کی آپ کو راجنیتی کرنی ہے ایسے میں بھوشے میں ہمیشہ آپ کے اتحاس پر انگلی اٹھائی جائے گی کہ بھئی وہ موقع تھا آپ کے پاس اس موقع میں سنگرش کرنے کی بجائے آپ نے سمجھوتا کرنا چنا جو کی ضروری نہیں تھا بھئی چراغ پاسوان کو سمجھوتا ہی کرنا ہوتا راجنیت ایک لاپ کے لئے تو بھئی دو ازہ بیس سب سے آسان تھا میرے لئے میرے پتا کا ندن ہوا تھا میں سرنڈر کرتا کہ بھئی میں نہیں چنو لڑ سکتا میری مانسک پرستیتی ایسی نہیں ہے میں سرنڈر کرتا مکھے منتری جی کے سامنے پندرہ سیٹے دے رہے تھے بارہ تیرہ میرے ودایق جیتتے دو بیہار میں منتری بنتے میں خود آج کے اندر سرکار میں منتری ہوتا پر اگر یہ میں کرتا تو میں بیہار کی جنتہ کو کیا مو دکھاتا کہ بھئی کل تک تو بڑا نتیش نتیش بولتے تھے کہ بھئی برشتہ چار کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور آج ان کے ساتھ مل کر آپ سرکار چلا رہے ہیں تو یہ سمجھوتے جب آپ آج کرتے ہیں اس کا اثر آنے والی آپ کی راجنیتی پہ ہوتا ہے اور جب میں بولتا ہوں آپ کو تیس سال چالیس سال کی راجنیتی کرنی ہے ینگ ہیں یوہ ہیں آپ تو ایسے میں آپ کی credibility question ہوتی ہے اور میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ کسی بھی نیتہ کے بھوشے کو جاننا ہو تو اس کے اتحاس کو ٹٹول کے دیکھو مکھے منتری اگر ایک بار دھوکہ دے سکتے ہیں وہ چار بار اور بھی دے سکتے ہیں جو آپ کی راجنیتی کے لئے صحیح نہیں ہے میں نہیں مانتا کہ ان کا صحیح نیرنہ تھا ایک آخری سوار اب چراک پاسبان جی اب چراک پاسبان جی کتنے جلدی بی جی پیک ساتھ آن ٹیبل ہوں گے اور کب ملک کیونکہ اب اچھو نام کے بعد کیا آپ ماننے چلیں کہ دو مینی میں ریزرٹس آئیں گے کہ اب کس طرح کا گڑ بندن ہوگا کیسے ساتھ آگے بڑھیں گے بھئی میں سمیں سیما میں اپنے آپ کو نہیں باندھ رہا اور میں کسی جلد بازی میں ہوں بھی نہیں یو ایف سین میں مطلب میں کبھی اس جلدی میں رہی نہیں ہوں کی مجھے گڑ بندن کرنا ہے کرنا ہے میں خوش ہوں ابھی اکیلے جس طریقے سے میں کام کر رہا ہوں تو مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے اور ویسے بھی ابھی گجرات کے ڈیلی ایم سی ڈی کے کئی الیکشنز ہیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ بھی چلے گا تو ابھی کوئی جلد بازی نہیں ہے بہت ہاں جیسے گڑ بندن کو لے کر باتشیت ہوگی ضرور سارجننگ کی جائے گی بات کس سے ہوگی امیش شاہ سے پردھار منتری موڈی سے جیپی نرڈا سے یا بیہار کے نتاؤں سے بھئی کئی کیندری نیتاؤں کہ میں سمپرگ میں ہوں امیش شاہ جی سے میری یقیناً میری باتشیت چل رہی ہے میری ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے اور کئی ایسے شیش نیتاؤں ہیں جو کی ریگولرلی کیندری ایسے نیتاؤں ہیں جو کی میرے سمپرگ میں ہیں تو یہ اس باتشیتوں چلی رہی ہے بہت بہت شکریہ چراغ پاسبان جی چراغ پاسبان جی نے بیہار کو بہت ساری باتیں کہی ہیں تجسفی آدب کے بارے ہم یہ کہا ہے کہ وہ نے گلتی کر دی نیتیش کمار پر پھر سے بھرسا جتا کر کے چناؤں میں جب اپ چناؤں میں خود وہ گھوم رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ جنتا جو ہے ایک نیا وقل پھونڈ رہی ہے جو کی نیتیش کمار تجسفی آدب سے الگ دیکھ رہا ہے کچھ چراغ پاسبان وقت دینا چاہتنا ہے خود کی راج نیتی کیلئے بھی اور بی جی پی کے ساتھ پھر سے گڑ بندھن میں آنے کو لے کر کے جو بھی اپڈیٹ ہوگی دیں گے نیوش فونیشنگ پر کیمرے پیسنگ آج کے ساتھ روحود کمار پٹنا سے